ہیلو ایری وان کیسے آپ سب ویلکم ٹو بیک می چینل سی مجیٹلی آج میں آپ کو بہت ہی ایزی وے میں بتاؤں گی کہ آپ آگے کا جیسے بہت سے لوگوں کے بال لمبے ہوتے ہیں وہ اپنے پورے بال کٹ نہیں کرانا چاہتے پیچھے کے صرف آگے سے اپنا لک چینج کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ کرو گے اس ہی کٹنگ میں میں دو طرح کی کٹنگ بتاؤں گی تو ویڈیو جیدہ بڑا نہیں ہے پورا دیکھے گا اور آپ ایک کٹنگ سے دو میں آپ دو کٹنگ سیکھ سکتے ہو تو پہلے میں کیا کروں گی جیسے جو بھی کٹنگ کرنی ہو ائر ٹو ائر پہلے میں نے بالوں کو ڈیوائیڈ کر دیا یعنی کان سے کان تک کے بالوں کو ڈیوائیڈ کر دیا اور اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لئے آپ مانگ کو اچھے سے کلیر کر دینا بلکل اس مانگ سے اس کان سے لے کے اس کان تک بلکل برابر ہونی چاہیے آپ دیکھ لو جیسے اور پیچھے کے بالوں کو میں کٹنے نہیں ہے اسے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کیا کریں گے آگے کے بالوں میں کٹنگ کریں گے پہلے میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہی ہوں کی جو لیئرز والا ہے وہ کیسے کروں گے پہلے آگے کے بال لیں گے صرف پورہیٹ کے بال لیں گے اور پورہیٹ کے بالوں کو تھوڑے سے لیں گے ٹرینگل بھی اس میں لیں گے اور لے کر کے ہم یہاں تک لائیں گے چن تک اور بالوں کی لیند نہ پہلے آپ تھوڑا بڑی رکھا کرو پھر بعد میں چھوٹے ہو جائیں گے لیکن آپ پہلے سے سٹارٹنگ سے چھوٹے مت کیا کرو آپ کیا کریں گے پھر اس کے بعد ہم تھوڑے سے اور بال لیں گے جو ہم نے کٹ کی ہے ان کو میکس کریں گے اور ہم تھوڑا سا ترچھا لے آئیں گے اس اگر ہم رائٹ کی کٹ رہے ہیں تو لیکٹ میں کھڑے ہوں گے اور ادھر کی طرف بال لائیں گے اور ترچھا کٹ کریں گے دیکھو گے بہت ہی ایزی وے میں لیئر کٹ آ جائے گا اور جس کو آگے کا صرف تھوڑا سا لک چینج کرنا ہوتا ہے تو یہ کٹ کافی خوبصورت لگتا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ کٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھو گے کہ اتنے بالوں میں کم بالوں میں کتنا اچھا لیئر آ گیا آیا گیا ہے نا اور سیم ہم ادھر بھی یہیسے ہی کریں گے ادھر کا بال ہم ادھر لائیں گے ٹھیک ہے اس ناک کی طرف سے لائیں گے جیسے لیئر کو کٹا ہے تو رائیٹ کی طرف سے لے جائیں گے اور رائیٹ کا کٹ رہے تو گے سا لیئر کٹ اور اس کو کٹنے سمینا تھوڑی تھوڑی لئیر لیں گے بہت ساری لئیر لیں گے بہت ساری لئیر نہیں ک évنبر روخ کٹ کر لیا تو آپ کا بال خراب لگا ہے ہوڑی تھوڑی لئیر لے تو آپ کالوپ تھی اچھا عائیا تو یہ دیکھو کہ میں نے تھوڑھوڑھوڑے بال لیا اور کٹ کر دے گے تو آپ دیکھو گے کہ دونوں طرف سے یہ کٹ آیا ہے تو اگر ان کو اسی طرح سے رکھنا ہے تو یہ اسی طرح سے رکھ سکتی ہیں اور پیچھے سے بال کھولو گے تو کافی سندھر لک آ جائے گا اور تھوڑا سا اس میں نوچنگ بھی کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کی کلائنٹس کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور ہیوی سا لک آئے تو یہ لک نہیں سمجھ میں آ رہا تو کوئی بات نہیں دوسرا لک بھی کر سکتے ہو اور میں نے ان کو سائٹ کی پارٹنگ کر کے بھی دکھائی کہ اس طرح سے کرو گیا لیکن ان کو تھوڑا سا ہیوی لک چاہیے تو اب میں بتاؤں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے اب اس میں کیا کریں گے پھر تھوڑا سا بال چینج کریں گے اب ان کو تھوڑا سا چھوٹا چاہیے ٹھیک ہے تو اب پہلے تو یہ لیئر والا کٹ ہو گیا ایک یہ تھا ایک یہ کٹنگ تھا کہ آگے کے بالوں میں صرف لک چینج کرنے کے لیے کون سی کٹنگ کریں تو ایک یہ تھا اور ایک یہ ہی ہے صرف آگے کے تھوڑے سا چھوٹے کر دی اب یہ لک آگیا لیکن ان کو دوسرا چاہیے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم اسٹیپس دیں گے یہ کہہ رہی ہے تھوڑا اور سپاٹ ہو یہ اتاکٹ کٹ ہو تو اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم اسٹیپس دیں گے یہ دیکھو ایسے اسٹیپس دے رہے ہیں تو آپ دیکھو گے نا جیسے پہلے ہوتا تھا جیسے کی کیا بتا ہے کرسما کا پور بغیرہ یا ربین اٹنڈن کے اس طرح سے ہوتے تھے آگے کے کٹے کٹے اس طرح سا لک آ جائے گا تو یہ لک بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اس میں آگے ہم اسٹیپس دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اسٹیپس دینے کے لیے آپ دیکھو کہ کس طریقے سے دے رہے ہیں تو آگے کا اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹس آتا ہے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لک چاہتا ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے آپ دیکھو دونوں طرف کا لکھ خود دیکھو کدھر کا آپ کو اچھا لگ رہا ایک طرف تو یہ لکھ ہے اور دوسری طرف یہ پلین والا ہے تو آپ بتاو آپ کو کدھر کا لکھ اچھا لگ رہا ہے میں نے اپنی کلائنٹس کو بھی دونوں طرف کو دکھا دیا ہے تو لیکن ان کو ادھر کا جاتا اچھا لگ رہا ہے ملی ہمارا ایسے کر دو تو پھر ہم ادھر کا بھی کریں گے اور یہ لکھ بھی بہت پیار آتا ہے اور یہ لکھ بھی اچھا ہے آپ کے کلائنٹس کو جیسا پسند ہو آپ اس طرح سے کر سکتے ہو اس لئے میں نے ایک کٹنگ میں آپ کو دو تین کٹنگ دکھا دی ہیں آپ کیا کریں گے اس لئے میں اسٹیپ دینے کے لیے آپ دیکھو کیا کر رہی ہیں میں جیرو ڈگری سے شروع کر کے اور دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ کو اوپر لے کے جا رہی ہوں اور کٹ کرتی چلی جا رہی ہوں تو اس میں کیا ہوگا اسٹیپس آ جائیں گے اور لکھ سندر آ جائے گا تو آپ میرے ویڈیو دیکھتے دیکھتے نہ پورا سیکھ سکتے ہو اپنا پالر کھول سکتے ہو کیونکہ میں آن لائن ڈیوٹی پالر کورس کرا رہی ہوں اور اس کے لئے میں منڈے کو لائیو بھی آتی ہوں تو آپ میرے ویڈیو دیکھو کتنے لوگوں نے اپنا پالر کھولا ہے آپ بھی کھول سکتے ہو اور میرا ایک اور بھی چینل ہے آلوک جیٹی گار تو اس کو بھی اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے بکر لیجئے کیونکہ اس میں میں بلاغ ڈالتی ہوں اپنے لائیو سے سمبندی تو اس میں ضرور دیکھئے اور آپ میں اس کو فیس بوک اسٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہو اور لائکی پہ بھی میں سب پہ سیما جیٹی کے نام سے ہوں اب پلیز میرے اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو اگر شیئر ضرور کر دینا اور آپ لائک تو ابھی کر دو دیکھو ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو تین طرح سے کٹنگ دکھائی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دو دیکھو یہ کتنا سندار کٹ آیا ہے ہے نا اور انگر آجا پیچھی کا کٹ بھی نہیں ہوا اور چاہو تو سائٹ ہی پارٹنگ کر سکتے ہو سائٹ سے یہ لکایا ہے فرنٹ کی کرو گے تو مطلب بیچ سے کرو گے بیچ سے دوسرا لکایا گا تو یہ دیکھو میں آپ کو سب طرح سے دکھا دے رہی ہوں گرا کر کے بھی دکھا دے رہی ہوں اٹھا کر کے بھی دکھا دے رہی ہوں جیسے فرنٹ پہ گرا کر کے بنائیں گی تو یہ ایسا لکایا گا اٹھا کر کے کریں گی تو ایسا لکایا گا اس سائٹ کریں گی تو ایسا لکایا گا اور پاپ بنائیں گی تو وہ بھی میں دکھا دے رہی ہوں اگر پاپ بنائیں گی تو ایسا لکایا گا تو ہے نا کافی خوبصورت سا لکایا ہے اور بال بھی چھوٹے نہیں ہوئے اور لوگ بھی چینج ہو گیا تو کتنے ایزی ایزی وے میں میں آپ کو بتاتی رہی تھی اور دیکھو نہ میں ڈرائر لگا رہی ہوں نہ میں کچھ کر رہی ہوں کہ آپ کو کچھ ڈرائر وغیرہ لگا کے بتا رہی ہوں یہ بالکل لائف ویڈیو چلا ہے جیسے طرح میں کٹنگ کر رہی ہوں اس میں کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں ہے آپ دیکھو ان کا پاپ بھی بن جائے گا اگر یہ لوگ پاپ بنانا چاہے تو بس اس طرح سے پاپ بن جائے گا تو میں اپنے ویڈیو میں بہت کم ایڈیٹنگ کرتی ہوں بس آواز تھوڑا میوٹ کر دیتی کیونکہ پالا میں تھوڑا سور ہوتا رہتا ہے تو یہ ان کا لکا گیا ہے آپ دیکھو آپ اپنے کمنٹس کے دورہ جروع بتانا کہ آپ کو ہیئر کٹ ان کا کیسا لگا کیونکہ آپ کے کمنٹس میرے لئے بہت بہت جہدہ مہتو رکھتے ہیں تو ان کو تو اچھا لگا اور آپ کو کیسا لگا آپ بھی بتائیں گا آپ کو اگر اچھا لگے تو آگے اپنے فیس بک اسٹا پہ اور واتس اپ اس کا لنک جرور سیئر کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھنی جیے مجھے فرینڈ سے اپنا لک چینج کرنا تھا اور بیک سے نہیں فرینڈ سے ایئر کٹ کرانا تھا اور بیک سے نہیں اور میرا ایئر کٹ بہت اچھا ہوا ہے تینکیو بیک سے نہیں کرانا تھا موسیقی